حضرت ایک بات بتائیے آج کے دور میں ہر کسی کو پیر نظام الدین جیسا چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے اور چمتکار کو نمشکار ہے اور یہاں کا حال تو بس اللہ ہی رحم فرمائے بے شک جس کا جلوس جتنا بڑا وہ اتنا بڑا پیر ہے کیا بات ہے حضرت جس کا جلوس جتنا بڑا وہ اتنا بڑا پیر جی تو ہر مرید کو آج کے دور میں پیر نظام الدین جیسا چاہیے لیکن خسرو بننے کو کوئی تیار نہیں دے کیا بات ہے کیا بات ہے اگر مرید خسرو بن جائے تو پیر نظام الدین ہی نظر آئے تو چہیت مرید تھے ایک نات لکھی اور آ کر کہا کہ پیر و مرشید نات لکھ کر کلایا ہوں ذرا اشار کا معاینہ کر لیں اور اگر کہیں کمی رہ جائے غلطی ہو تو بتائیں محبوب الہی نے نات پاک کو پڑھا اور فرمایا خسرو نات تو بڑی اچھی کہی ہے مگر سادی کا جواب نہیں یہ تقریباً تین چار سال پہلے یہ روایت میں نے سنائی تھی کیا کہا کہ نات تو اچھی ہے مگر سادی کا جواب نہیں دوسرے دن پھر نئی نات لکھ کر کلایا کہا پیر و مرشید آپ معاینہ کریں بتائیں اچھی ہے یا نہیں کوئی کمی تو نہیں ہے پیر و مرشید نے پڑھا فرمایا کہ خسرو نات تو اچھی ہے لیکن سادی کا جواب نہیں پھر تیسرے دن لکھ کر کلایا کہا پیر و مرشید معاینہ کریں بتائیں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ خسرو نات تو اچھی ہے مگر سادی کا جواب نہیں تو امیر خسرو بھی امیر خسرو تھے آپ نے کہا پیر و مرشید تین دن سے نات لکھ کر کلا رہا ہوں اور ہر بار تعریف بھی کرتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ سادی کا جواب نہیں تو سادی نے ایسا کیا کمال کر دیا جو کمال میں نہ کر سکا محبوب الہی نے کہا آج نہیں بتاؤں گا کل شب میں آنا رات میں آنا تب یہ راز کھلے گا اب رات میں پہنچے کہا سرکار رات کو بلایا تھا آ گیا نظام الدین اولیاء نے کہا ذرا قریب آؤ اپنی چادر علی اڑھایا اور اڑھانے کے بعد کہا اے خسرو اب بتاؤ کیا دکھ رہا ہے خسرو یہ بتاؤ کہ کیا دکھ رہا ہے خسرو نے کہا سرکار محفیل سجی ہے اور مصطفی صدارت فرما رہے ہیں اور سادی سامنے کھڑے ہو کر سرکار کی ناد پڑھ رہے ہیں بلغ العلا بھی کمال ہی کشفت تجا بھی جمال ہی حسونت جمی و خسال ہی اور سرکار سادی پڑھتے جا رہے ہیں اور جیسے ہی رک رہے ہیں مصطفی صدارت فرما رہے ہیں اور پڑھو جب رک رہے ہیں تو مصطفی دوبارہ کہہ رہے ہیں سادی اور پڑھو پھر سادی پڑھ رہے ہیں پھر جب رک رہے ہیں تو مصطفی فرما رہے ہیں اور پڑھو سادی اور پڑھ رہے ہیں اس کے بعد چادر کو ہٹایا اور فرمایا کہ اے خسرو کیا جاننا چاہتے ہو کہ اس ربائی میں کمال کیا ہے اس ربائی کا معاملہ کیا ہے تو سنو جب سادی نے اس ربائی کے تین مصروں کو لکھا بلغ العلاب کمالہی کشفت دجابی جمالہی حسونت جمیع خسالہی تو تین مصرے لکھنے کے بعد چوتھا مصرہ نہیں بن رہا تھا اب سادی پریشان رات کو کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ چوتھا مصرہ کیا لکھوں نظام الدین اولیاء نے فرمایا اے خسرو جب سادی زیادہ پریشان ہوئے نہ تو خواب میں مصطفیٰ آئے اور آپ نے کہا اے سادی پریشان کیوں ہوتا ہے ارے کہتا کیوں نہیں سنو علیہ وان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ناد خان نبی سبحان اللہ سادی پریشان کیوں ہوتا ہے سادی کہتا کیوں نہیں ہے سلو علیہ وآلہ تو یہ انداز تھا آشیقان مصطفیٰ کا سادی پریشان کیوں ہوتا ہے سادی پریشان کیوں ہوتا ہے سادی پریشان کیوں ہوتا ہے موسیقی